سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے کہا سنی اتحاد کانسل خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے کوٹے کی مستحق نہیں فیصلہ چار ایک کے تناسب سے جاری کیا گیا مخصوص سیٹیں دیگر جماعتوں کو الارٹ کی جائیں گی الیکشن کمیشن پنجاب کے ممبر بابر حسن بھروانہ نے اختلافی نوٹ لکھا کہا فیصلے سے جزوی اختلاف کرتا ہوں سنی اتحاد کانسل نے بروقت ترجیحی فیرستیں جمع نہیں کروائیں آئین میں ترمیم ہونے تک یہ خالی نشستیں کسی کو الارٹ نہ کی جائیں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے یہ ناؤنس کیا کہ یہ ہم آپ کو نہیں دے رہے انہوں نے شاید اس کو دوسری پولٹیکل پارٹیز کو دینے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی اور غیر جمہوری ہے ہمیں مخصوص نشستوں کے حق سے محروم کر دیا گیا بیلسٹر علی زفر الیکشن کمیشن کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہنے لگے الیکشن کمیشن کے تمام میمبران مستعفیوں صدارتی الیکشن اور سینٹ الیکشن ملتوی کرنے کا بھی مطالبہ کہا دوسری جماعتوں کو سیٹے دینے کا مطلب آئینی غلطی ہوگا صدارتی اور سینٹ الیکشن ہمیں منظور نہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان محمد شہباز شریف صدق دل سے حلف اڑھاتا ہوں صدق دل سے حلف اڑھاتا ہوں امانداری اور وفاداری کے ساتھ جو بحیثیت وزیراعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا اپنے فرائض کی کما حق کو ہو انجام دعی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین شہباز شریف نے چوبیس وے وزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا صدر مملکہ دارف علوی نے حلف لیا شہباز شریف کو مبارک بات دی تقریب حلف برداری میں سرویس ایس چیف پارٹی قائدین سابق نگرا وزیراعظم انوار لکاکڑ سیند پنجاب اور بلوچستان کے بزرائیالہ گوونرز اور دیگر اہم شخصیات کی شرکت وزیراعظم خبر پختنخواہ علی امین گنڈپور نے شرکت نہیں کی شہباز شریف کی وزیراعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا شہباز شریف نے گارڈ آف آنر کا معاینہ کیا شہباز شریف سے سبق دوش نگرا وزیراعظم کی ملاقات انوارولا کاکڑ کو الودائی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا خان صاحب نے خود ایک درمیٹ کیا گی لوسٹ ای نیشنل سیکیوریٹی ڈاکیومن گرفتاری کے بعد گرفتاری کے بعد جان بوجھ کے کسی نے اس سائیفر کے لیڈیڈ کوپی کو انٹرنیشنل پبلکیشن میں پرنٹ کیا اس قسم کے حرکتوں سے خود دو قوم اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس اپوزیشن اور حکومتی ارکان میں بحث و تقرار اسمبلی میں سائیفر کی گونج نعرے بازی ایم کیوم اور سنی اتحاد کانسل کے ارکان میں تلق کلامی اور ہاتھ اپائیں بلاب الہٹو کی بانی پی ٹی آئی پر تنقید کہا بانی پی ٹی آئی نے جان بوجھ کر سائیفر کی کوپی لیگ کی سیاست چمکانے کیلئے سائیفر کی کوپی انٹرنیشنل پبلکیشن میں شائع کروائی یہ پاکستان کی قومی سلامتی پر سنچھوتا ہے بلاب الہٹو کی تقریر کے دوران گو زرداری گو کے نعرے چیمن پیپلز پارٹی نے کہا یہ تو بہت جذباتی لوگ ہیں ایک ہی جملے پر یہ لوگ چیخ اٹھے یہ غیر آئینی کام کریں گے تو میں ان کے سامنے کھڑا ہوں گا یہ ایک دوسرے کو لیکچر دیں ہمیں نہیں سپیکر نے بلاب الہٹو کے متنازع الفاظ حضف کر دیئے بلاب الہٹو نے کہا میں خود مانتا ہوں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی جو دونوں بڑے آج ہمیں درس دے رہے ہیں جمہوریت کی نانا کی سیاست وہ دپن کر کے گیا ہے بھی اپنے نام کے ساتھ بھٹو کا لفظ لگا کہ بھٹو نہیں بنتا نانا کی سیاست کب کے جا چکی ہے ان سے حساب مانگ لے وہ ہار کہاں گئے جو سویس میں پڑے تھے اپنے نام کے ساتھ بھٹو لگا کر کوئی بھٹو نہیں بن سکتا ہمیں درس دینے والے اپنے گریبانوں میں جھانکیں بینیسٹر گوہر کا جوابی وار کہا سائفر ایک حقیقت ہے جس نے حکومہ ختم کی اس کا ٹرائل ہونا چاہیے عوامی منڈیٹ نہ رکھنے والے کو منتقب کیا گیا ہمارے سو ان کے دو سو پر بھاری ہیں بانی پی ٹی آئی کا کوئی بیٹا بھتیجہ ایوان میں موجود نہیں یہ مفادات کیلئے کھٹے ہوتے ہیں باقائن کے درخ سے عوام کو آڑو نہیں ملے گا اسد کیسر کا سائفر پر سپریم جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کہا بانی پی ٹی آئی پر مقدمات کی کوئی حقیقت نہیں اگر بانی پی ٹی آئی دہشتگرد ہے تو ہم سب دہشتگرد ہیں سائفر پر گن پوائنٹ پر سزا دلائی گئی یہ مقصد پی ٹی آئی کارکنان کو الیکشن سے قبل مایوس کرنا تھا پیمرہ سے بانی پی ٹی آئی پر پابندی ہٹانے کا مطالبہ وزیر اعظم صاحب نے یہ آفر کیا کہ ہم ایک چارٹر او نیشنل ریکنسیلیشن پر کام کرے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ تجویز دی ہم اس گھر کے ناصر ہیں پھر دوست کرتے ہیں مگر آپوزیشن کے دوست ہیں ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس پروسیس میں حصہ لے بلاول بھٹو نے نومئی واقعات پر جیڈیشل انکواری کی مشروط حمایت کر دی کہا چیپ جیسٹس کو انکواری کا سربراہ بنایا جائے جیڈیشل انکواری کا فیصلہ ہم بھی مانیں پی ٹی آئی بھی مانیں بلاول بھٹو کی وزیر اعظم کی مساق مفامت کی پیشکش کی حمایت کا کسی ایک جماعت کے پاس مگمبل منڈٹ نہیں مفامت کے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکتی آپوزیشن بھی مساق مفامت کا حصہ بنے آئے مل بیٹھ کر عوام کو مشکل سے نکالیں ہمیں معیشت اور جمہوریت کو بچانا ہے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا دھرنا دھرنا کھیلنا کامیاب نہیں ہوگا بلاول بھٹو کی محمود اچکزائی کے گھر چھاپے کی مضمت الیکشن ایکشن لینے کی درخواست کہا صدارتی الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی دبائی میں سجے مشرق بستہ کے بڑے آٹھ میلے میں پاکستانی فنپاروں کی دھوم ستر ویہ آٹھ دبائی نمائش میں پاکستانی مصوروں کے فنپارے توجہ کا مرکز لیجنڈری مصور صادقین کی ساٹھ کے عشرے میں پیریس میں کی گئی ڈرائنگز بھی پہلی مرتبہ سامنے لائی گئے کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ان کی بات صحیح سمجھ لی جائے کہ ان کو ہرایا گیا ہے تو بھائی جس طرح جتوایا گیا تھا اسی لوگوں نے اسی طرح ہرا دیا ہے اٹھارہ میں جس طرح جتوایا گیا تھا چوبیس میں اس طرح ہرا دیا گیا جس طرح دوہزار اٹھارہ میں آپ کو جتوایا گیا دوہزار چوبیس میں ہروایا گیا خالم مقبول صدیقی کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن پر تنقید سنی تحاد کانسل کے احتجاز پر کہا کہ ایوان میں شعور شرابے سے لگ رہا ہے جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے اپوزیشن کے خدشہ دور کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ صدر مملکت کون بنے گا آصف زرداری یا محمود خان اچکزائی انتخابی میدان نو مارچ کو سچے گا آصف زرداری کے کاغذات نامزدگی منظور محمود خان اچکزائی کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض آئید فیصلہ محفوظ فاروک اشنائک نے بتایا کاغذات نامزدگی پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں آصف زرداری دوسری مرتبہ صدر منتقب ہوں گے امیدواروں کی حتمی فیرس کل جاری کی جائے گی صدر کے انتخاب کے لیے سینٹ قومی اور صوبائی اسیملیوں میں بیک وقت پولنگ ہوگی صدارتی امیدوار محمود خان اچکزائی کی گھر پر چھاپے کی خلاف لورہ رائیم احتجاج آصف زرداری اور خالد مکبول صدیقی کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ صدارتی الیکشن میں ووٹ کی درخواست مشاورت کے بعد جل جواب دیں گے خالد مکبول صدیقی کا جواب امکی ام کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل طلب ذرائع کے مطابق پی پی کی حمایت وفاقی کابینہ میں شمولیت سے متعلق مشاورت ہوگی صدارتی امیدوار محمود خان اچکزائی کی گھر پر چھاپے کے قلاف لورہ رائیم احتجاج پشتون خان میلی عوامی پارٹی کے کارکنوں کی ریلی وکلا کا بلوچستان میں عدالتی امور کا بائیکارڈ سیاسی رہنماؤں کی جانت سے مضمت علی محمد خان نے کہا محمود خان اچکزائی کی گھر پر چھاپا افسوسناک ہے سیاس اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایسے اقدامات نہ قابل قبول ہیں ایسے حد کنڈوں سے اشتناف کرنا چاہیے مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں رمضان پیکچ کا آغاز پہنچ ہاؤس میں رمضان کنٹرول روم قائم وزیرالہ مریم نواز کا پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال بنانے کا بھی اعلان ویلنشیہ ٹاؤن کے قریب کینسر اسپتال کی سائٹ کا جائزہ لیا دنیا بھر سے بہترین سپیشلسٹ ڈاکٹر بلانی کے ہدایت کہا پنجاب میں سرکاری کینسر اسپتال بنائیں گے مریضوں کو مفتلات تیں گے کیا آلے بچوں کیا پڑھے ہو جوگریفی انگلیشم انگلیشم یہ دونوں کی کٹھی کتاب ہے وزیرالہ پنجاب کا گورمنٹ پائلٹ سیکنڈری گرل سکول کا دورہ طالبات کے ساتھ کلاس روم میں بیٹھ گئی بچیوں کو کلاس روم صاف رکھنے کی ترغیب دی تصویر بھی کھچوائی آئندہ دو روز میں پنجاب کابینہ تشکیل دیے جانے کا امکان ذرائع کے مطابق مریم اورنگزیب عظمہ بخاری خواجہ سلمان کابینہ کا حصہ ہوں گے خواجہ عمران نظیر بلال یاسین میاں مشتبا شجاو رحمان کو بھی وزارت ملے گی پیسر کھوکر شافح حسین اور غزنفر عباس چھینہ کی بھی پنجاب کابینہ میں شمولیت متوقع پیپلز پارٹی نے گورنر پنجاب کے لیے تین نام شورٹ لسٹ کر لیے مغدوم احمد، کمرزوان کائرہ اور چودھری ریاض شامل ندیم عفظل چند گورنر پنجاب کی دور سے باہر ہو گئے پیپلز پارٹی صدارتی الیکشن کے بعد گورنر پنجاب اور کیے پی کے ناموں کا اعلان کرے گی وزیر اعلی خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی وزیر اعظم کی حل برداری میں ادم شرکت موقف اختیار کیا وزیر اعظم فارم پنتالیس والے نہیں جب تک واضح نہیں ہو جاتا وہ عوام کے منڈیٹ سے ہے وزیر اعظم بنے ہیں حل برداری کے لیے جانا ٹھیک نہیں خیبر پختونخواہ اسملی نے ایک ماہ کے لیے ایک سو انسٹھ ارب روپے بجٹ کی منظوری دے دی سپریم کورٹ نے ذلپکار علی بھٹو کے پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر رائے محفوظ کر لی چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ ساتھی ججز سے مشاورت کے بعد سپریم کورٹ جلد اپنی رائے سنائے گی ریزار اببانی نے کہا بھٹو کے خلاف کیس چلایا گیا اس وقت لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آئین کے تحت کام نہیں کر رہے تھے اس وقت ملک میں مارشل لاؤ لگا تھا بنیاد انسانی حقوق بھی موطل تھے مارشل لاؤ انیسٹریٹر چیف جسٹس آف پاکستان قائم مقام جسٹس لاہور ہائی کورٹ ٹرائینگل تھا شہری رحمان نے کہا ایسے ٹرائل کی پاکستانی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی جمہوریت کو دہائیوں کے بعد انصاف ملا تو یہ اہم پیغام ہوگا خبر پاکستان خواہ میں توفانی بارش نے تباہی مچا دی حادثات میں جا باہاک افراد کی تعداد پیتس ہو گئی تین تالیس افراد زخمی تین سو چھالیس گھروں کو نقصان پہنچا انڈی ایم اے کی آج سے ملک بھر میں شدید بارشوں کی ایک اور سپیل کی وارننگ شدید بارش اور برباری کے بعد لینڈ سلائڈنگ سے کئی آم شاراہیں اور رابطہ سڑکے بند دیر بالا میں ریکارڈ برباری بجلی منقطع کرک میں برباری سے انڈیس آئیوے پر ٹرافک موطل ایف جیولی او کا گلگت بلتستان کے مختلف مقامات پر اس کی آپریشن کرک میں پچیس سال بعد برباری ٹرافک موطل شمالی بلتستان میں یخ بستہ ہواوں سے معاملات زندگی متاثر کلات میں پارا منفی چھے تک گر گیا کراچی میں بھی موسم بدستور سرد ہے مالم جبہ میں لینڈ سلائڈنگ کے بعد پاک فوج کی ٹیمز کا ریسکیو آپریشن سڑک سے بھاری پتھر اور مٹی ہٹا کر ٹرافک بحال کر دیا مٹہ میں بھی پاک فوج کے جوانوں کا ریسکیو میشن شدید موسم میں راشن بھی تقسیم کیا مکمل بحالی تقسوات اور مالکن میں ریسکیو آپریشن جاری رہے گا سینٹ میں سندھ کی جود جرنل نسیستوں پر زنی انتخاب الیکشن کمیشن نے ساتوں امیدواروں کے کاغذات نامزد کی درست قرار دے دیے ٹیپو سوارٹی کے چار اور سنی اتحاد کانسل کے تین امیدوار شامل سندھ اسمبلی میں پولنگ چودہ مارش کو ہوگی امیر بلاج قتل کے اس میں ایک اور پہلو سامنے آ گیا امیر بلاج ٹیپو کو قتل کرنے والا شخص مظفر حسین مالیشیہ تھا ملزمان نے شوٹرز کے ناملنے پر مالیشی سے کام لیا کیس میں گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری ریاست شہریوں کی پرائیویسی کے تحفظ کے لیے کیا کر رہی ہیں کیا ٹیلیکوم آپریٹرز فون ٹیپنگ کی اجازت دے رہے ہیں جسٹس بابر ستار کے آڈیو لیکس کیس میں ریمارکس اسلامباد ہائی کورٹ نے چیبن پی ٹی آئی کو آئندہ سماد پر دوبارہ طلب کر لیا ڈی جی آئی بی کا عدالت کو تفصیلات چیمبر میں بتانے کا اندیا جسٹس بابر ستار نے کہا ہم نے اس معاملے کو کسی طرف لے جانا ہے دیکھنا ہے مستقبل میں اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے پاکستان ریلوے کی ریکارڈ آمدن آٹھ ماہ میں پچاس ارب روپے کمالیے سی ای او ریلوے آمی بلوچ کے مطابق پچھلے سال ریلوے کی آمدنی بتس ارب روپے تھی سال کے اختتام پر آمدنی اسی ارب تک متوقع ہے فروری کے دوران ٹیکسٹائل مصنوعات کی برامدات میں بھی بیس سی ست اضافہ ہوا پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کے لیے نئی سہولت قیدی گھروں سے سمان منگوانے کے بجائے جیلوں سے ہی لے سکیں گے لاہور کی کیمپ جیل میں اسمارٹ سٹور فال کر دیا گیا انٹر بینک میں ڈالر سات پیسے بہنگا قیمت دو سو اناسی روپے چھبیس پیسے ہو گئی پاکستان سوک ایکسچینج میں مصبت روچان ہڈرڈ انڈیکس میں چھ سو چھبیس پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس پینس سٹھ ہزار نو سو اکیابن پر بند سردی بڑھتے ہی مختلف شہروں میں گیس پریشر میں کمی کراچی، لاہور، کوئٹا سمیت بیگر شہروں میں گیس کا بہران شہری پریشان کہتے ہیں چولہوں میں گیس آتی نہیں لیکن بل ہزاروں کے آ جاتے ہیں کچھ نہیں ہے بظاہر وہی تو سب کچھ ہے میرا خیال جدا ہے سفر کے بارے میں وہ شب سمیت کے سورج تراش سکتا ہے جسے یقین ہو اپنے گھنر کے بارے میں ریڈیو پاکستان ہیدر آباد میں ہم ہیں سخن نوہ کے عنوان سے مشاعرہ اردو اور سندھی زبان میں شورا کے کلام نے سما باندیا شورکہ نے خوب داد دی دریائے پونچ کا تھنڈا پانی سردھ ہوای اور حسین مناظر آزاد کشمیر میں بارش کے بعد موسم خوشگوار مقامی افراد اور سہیہ دریائے کنارے پہنچ گئے بچوں کا بھی خوب حلہ گلہ اور دنیا کی مہنگی ترین شادی میں پاکستانی ڈیزائنر کے کپڑوں کا راج پھارتے بزنس ٹائکون مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی سے قبل ہونے والی تقریب میں دنیا بھر سے مہمانوں کی شرکت رنبیر کپور اداکار شاہد کپور کی اہلیہ سونم کپور نے پاکستانی فیشن ڈیزائنر کا جوڑا زیبتن کیا موسیقی